اسلام علیکم مائیو ٹو فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں تو یہاں پہ آج میں قدو اور چکن کا سالن بنا رہی ہوں اور ویسے تو سبزی یہ لوگ نہیں کھاتے تو میں نے کہے چلیں سبزی چکن میں ڈال کے بناوں تو اس طریقے سے یہ لوگ کھا لیتے ہیں تو یہاں پہ سمپلی سا میں نے سارا کچھ ڈال ہے اس میں میں نے لیسن کا پیسٹ ڈال کے اور چکن کو فرائی کر لیا تھا اور چکن جب اچھے طریقے سے ادھرک لیسن کے پیسٹ میں اچھے طریقے سے فرائی کر لیا ہے اسے میں نے اور اس کے بعد میں نے اس میں مسائلے ڈالے ہیں جو مسائلے ہوتے ہیں وہ ٹوماتر کا پیسٹ ڈال دیا ہے کیوک کی شکل میں تھا اور میرے پاس خوش کیا ہوا جو پیاس پڑا ہوا تھا وہ ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں ڈالا تھا پیاس میں نے خوش کر کے رکھا ہوا ہے اس کا میں نے پاودر بنا کر رکھا ہے وہ پاودر ڈال ہے اور دیکھیں اس کی ماشاءاللہ لکھ کتنی پیاری آگئی ہے ادھر میں نے جو قدویں انہیں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ اس میں ڈال کے مثالا میں نے تیار کر لیا تھا بس اس میں پانی مغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بس انہیں اس طرح پہلے چکن کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے فرائے وغیرہ کر لینا ہے جب دم پہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے گا یہاں پہ اسے چیک کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پکا ہے کہ نہیں پھر اس کو میں گارنش کر دوں گی تو آج میرے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت بڑا مسئلہ شکر ہے ساتھ میں یہ سالن بھی میں نے بنا لیا تھا اور جو میرے ساتھ ہوا ہے تو آگے چل کے میں آپ کو آخر میں بتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے ادھر سالن جو تھا ریڈی ہو چکا ہے اور روٹیاں پھر منگوا لی تھی اور سب نے بیٹھ کے کھانا کھایا اسلاحات وغیرہ تھا دیں ہی تھا اور بس سالن تیار تھا یہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد جو ہے بات کا تو نہیں کہہ سکتی پھر میں نے چائے وغیرہ بنائی ہے اور چائے بنا کے سب کو دیئے اچھی سی مزیدار سی کیونکہ میں خود بھی بہت زیادہ تھک کہی تھی بہت زیادہ میں بس تھک کہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ادھر چائے بھی تیار ہو چکی ہے اور سب چائے کے لیے ویٹ کر رہے تھے میں چائے جو ہے ان کو دیتی ہوں بچے چائے لے کے جائیں اندر اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے چائے پیا اور یہ ساتھ آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا یہ میں بتاتی ہوں یہ کیا ہے تو چلیں میں کر رہی ہوں تیاری جو ہے یہ پہلے کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے means کہ یہ کھانا کھانے سے پہلے یہ صبح کے ٹائم کی ویڈیو ہے کھانا سے پہلے کھانا بھی میں نے ساتھ ہی بنا لیا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے نا میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو میں بتاتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے یہاں پہ ادھرکلیسن کا پیسٹ لیا ہے سرسوں کا تیل لیا ہے اس میں ادھرکلیسن کا پیسٹ ڈال کے اور میں نے پیاز چھوٹا سا ایک پیاز لیا ہے اسے جسٹ سوفٹ کرنا ہے پکانا نہیں ہے ہلکہ سا سوفٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں صبح صبح اٹھ کے لگ گئی تھی تقریباً گیرہ ایک بجے کا ٹائم تھا اور یہ چکن کیوب کی شکل میں کیوب نہیں میں اس کے چھوٹا چھوٹا کٹ کیا ہوا اس کو بھی میں پیاز کے ساتھ ہی کر رہی تھی اور پیاز کے ساتھ اس میں اچھے سے بون رہی تھی ادھر میرے پاس فروزن گاجر پڑی ہوئی ہے یہ آلو بھی میں نے میش کر کے میش کر کے نہیں کٹر کی مدد سے بلکل بری بری قدوکش کی ہوئے ہیں اس میں ڈال دی تھے نمک ڈالے اور اس میں میں نے کالی میرٹر لیے اور تھوڑا سا ہلکا سا میں نے اس میں پنک سالٹ بھی ڈالا تھا ٹھیک ہے اس طرح میں نے اسے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر کے اور اچھے طریقے سے اسے رکھ لیا تھا اور جب اسے میں نے تھنڈا ہونے کے رکھا سارا کچھ کیا سب کچھ ہر چیز ہلکا سا پانی سلیڈ آ رہی تھی کہ یہ ساتھ سے پک رہا ہے اور اسے دم پر رکھوں گی تو یہ اچھے طریقے سے پک جائے گا ٹھیک ہے جب یہ پک جائے گا اور اس میں میں نے اچھا جی اس میں میں نے کیا ڈالا تھا اس میں میں نے ٹماتر کی پیوری ڈالی تھی جو میرے ریگولر لاغر ہیں جو دیکھتے ہیں مجھے انہیں پتا ہوگا میں نے ٹماتر کی پیوری بنا کر رکھی ہی تھی یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو چکا ہے اسے میں چھوٹ کیوں تھنڈا ہونے کے لیے اور آج میرے ساتھ لائٹ نے کیا ہے دوکہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ میرے ساتھ جب میں نے ساری چیزیں ریڈی کی ہیں آج میں چکن بند بنا رہی تھی اور بنا رہی تھی میں چکن بریڈ بنا رہی تھی تو بس لائٹ چلی گئی ہے ہر آبن میں رکھا ہوا تھا سوری تو بس یہ ہوا ہے دوکہ اس میں میں نے کیچپ ڈال دیئے اور ڈال دیئے سوئے ساس چلی ساس ڈال ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس میں دھنیاں ڈالی ہیں کٹ کر کے اچھے طریقے سے بری بری کٹ کر کے تازہ دھنیاں ڈالی ہیں اور یہ اسے میں رکھوں گی تھنڈا ہونے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہوتا ہے تو میں نے آج میں نے گھر کے آٹے سے اور اس میں ڈیڑھ کپ میں نے آٹا لیا ہے اور ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے مکس کر کے تو میں نے یہ ڈھو تیار کیے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی گھر کے آٹے سے بنا سکتے ہیں میں نے گھر کا سمپلی جو ہم لوگ روٹی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اس آٹے سے میں نے جو ہے ڈھو تیار کیے ڈیڑھ کپ آٹا لیا ہے ڈیڑھ کپ ہی میں نے میدہ لیا ہے اور دو چمچ ایسٹ کے ڈالے ہیں دو چمچ چینی کے ڈالے ہیں اور اس میں میں نے آئل ڈالے ہیں تقریباً تین چمچ آئل ڈالے ہیں اور نمک تھوڑا سا ڈالے ہیں اور اسے گون کے رکھ لیا تھا جب یہ اچھے طریقے سے رائز ہوا تو اس طرح میں نے اس کے پیڑے بنا کے رکھ لیا آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یا اس کے میں نے پیڑے بنا کے رکھ لیا اور ساتھ میں مکسچر جو میں نے ریڈی کیا تھا فیلنگ والا وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ میں کر رہی ہوں اس کی تیاری کھانا تو ہم لوگوں کوئی دن میں تھا کیونکہ میرا آرادہ تھا دن میں تیار کرنے کے لیے لیکن صرف دس منٹ رہتے تھے صرف دس منٹ آون میں لگا کے رکھا ہوا تھا آدھا کک ہو چکا تھا اور دس منٹ رہتے تھے بیک ہونے کے لیے اور بجلی چلی گئی اتنا میرا دل پریشان اتنی میں خفا ہوئی سب کھانے پر انتظار کر رہے تھے اور میں یہی بہ رہی تھی بس دس منٹ اور دس منٹ ابھی بس یہ اس کی بیل بچتی ہے تو یہ میں ریڈی ہو چکا ہے میرا بس ملا رہی ہوں یہ وہ سیلٹ ریڈی ہے رائی تھا اور چیز ریڈی ہے لیکن یہ ہے کہ بس لائٹ نے میرے ساتھ بڑا مسئلہ کر دیا اور پھر میں نے شکر ہے ملکہ میں نے قدو الاسالن بنایا ہوا تھا پھر روٹیاں منگوا لی تھی سب نے بیٹھ کے روٹیاں کھائی روٹی کی کھائی میں انس کے کھانا کھایا اور شکر کیا ورنہ سب گھر میں تھے اور میری انسلٹ ہو جانی تھی اور بہت برا ہوتا اگر اس طرح ہو جاتا تو تو بس پھر یہ میں نے کہا آخڈان ہے تو اسے ادھر ہی چھوڑ دیتی ہوں اور رات کو کر لوں گی ادھر میں نے کچھ جو ہے وہ سمپل سے بنائے تھے اور کچھ کو بند کی شیپ دے دی تھی کیونکہ یہ مسالہ بھی زیادہ تھا اور میرے پاس جو تھی ڈو بھی زیادہ تھی بچے تھے ماشاءاللہ سے ایک میرا بان جایا ہوا تھا میرا اپنا بیٹا آیا ہوا ہے حسن آپ لوگوں کو پتا ہے ان دنوں ویڈیو میں میں دکھاتی رہتی ہوں اس کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں رہ رہا تھا اس کے پاپا بھی گھر میں تھے اور میں بھی تھی منز کے ہم لوگ ساری فیملی آج پورے تھے تو اس لیے پھر میں نے کہا زیادہ سے بناتی ہوں کوئی یہ نہ کہ کہ ہم لوگ بکھے رہ گئے ہیں یا کچھ تو آج میرا مینیو میں یہ تھا تو پھر یہ رات کو ہم لوگوں نے کھا لیا تھا چلیں پھر بھی کوئی بات نہیں ہے بس جس طرح جوالہ کی مرضی ہوتی ہے پھر بھی اس پہ پھر میں نے جو ہے لگائے تھوڑا سا دو ڈال کے اور یہ دیکھیں کلر دینے کے لیے بہت ہی مزے کا تیار ہو گیا تھا بہت ہی اچھا تھا لیکن یہ گرم گرم کھانے کا مزہ آتا ہے سب کو میرے یاد کا بہت اچھا لگتا ہے بریڈ لیکن یہ ہے کہ اس گرم گرم کھانے میں مزہ آتا ہے تو یہاں پہ دونوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اور یہ جتنے مزے کی لگ رہی ہیں اتنے مزے کی یہ کھانے میں تھی دوسرے دن میرا بانجا جاہ رہا تھا واپس اور ہماری جو تھے ایک تو بند بچ کے تھے اور ایک دو جو تھے یہ چکن جو تھی یہ بریڈ بچی ہوئی تھی تو پھر میں نے اسے ساتھ دے دیا میں نے کہا اپنی ماما کے لیے لے کے چلے جاؤ آدیا کے لیے لے جاؤ تو وہ خوش ہو جائیں گی تو اس طرح میرے ساتھ چڑھے رہیں دیکھتے رہیں اور مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کریں اگر آپ کو اچھا لگ رہے تو پلیز لائک کر دیں